اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک نمشکار میں ہوں اکرشن اپلر اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے پیون ٹولٹک سے جیہاں آپ کو بتا دے کی آنے والی 23 مہی کو تمام جو کسان ہیں کرنال کے وہ دلی کے سنگو بارڈر پر کچھ کی تیاری میں ہیں کیا کچھ اس کو لے کر کسانوں نے تیاریاں کی ہیں کیا کچھ اس کے بارے میں کسانوں کا ایجنڈا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بیتے دنوں حصار میں کسانوں کے اوپر جس طرح سے لاتھی چارج کیا گیا جس طرح سے جو تمام کسان ہیں ان کے اوپر لاتھی چارج کے بعد معاملے درج کیے گئے کئی یعنی ساڑھے تین سو سے زیادہ جو کسان ہیں ان کے اوپر جو معاملے درج کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اور گمبیر بات یہ ہے کہ کسان آروپ لگا رہے ہیں کہ ہریانہ سرکار نے پولیس نے ان کے ساتھ دھوکھا کیا ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے اس کو لے کر سب سے بہلے جگدیب جی سے بات کرتے ہیں جگدیب جی کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں حصار میں آپ کا دعویٰ ہے کہ جو پولیس اور سرکار ہے اس نے آپ کے ساتھ دھوکھا کیا ہے اور تیئیس مہی کو ایک بار پھر سے دلی کچھ کی تیاری ہے کیا کچھ تیاری ہیں فیلال جو کرناڑ جیلے کا اب سب سے بڑا ایک پروگرام آیا ہمارے پاس تیئیس مہی سے تیس مہی تک کرناڑ جیلے کی سنگو بوٹر دلی ایک ڈیوٹی لگی ہے بھئی وہاں پر جیدہ جیدہ سنکھا پہنچنے کے لیے اس کے لیے تیئیس مہی کو کرناڑ جیلے سے ہزاروں گاڑیوں کا کائفلہ صوبہ دس بجے بستارہ ٹول ٹیک سے ہمارے پردان گرنام سنگھ چڑھونی جی کے نترتوں میں دلی کی اور کوچھ کرے گا وہ اتنا بڑا کائفلہ ہوگا جس سے پورا آج تک بہت ہزاروں گاڑیاں کا ہر بلوک سے پان پان سو کے قریب گاڑیوں کا سنکھا نکل رہی ہے اور وہ کائفلہ تیئیس مہی کو صوبہ دس بجے بستارہ ٹول سے چلے گا اور ایک ہفتہ کے لیے کرناڑ جیلے اپنی بہت ہی مجبوتی سے ہماری ڈیوٹی دینے بڑا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جب بھی کوئی سوشل میڈیا پر خبر چلتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب کسان اندولن ایک حساب سے ختم ہو چکا ہے اب کسانوں کی کوئی کہانی بچی نہیں ہے سنگھو بوڈر پوری طرح سے کھالی ہو چکا ہے کیا کوئی جواب دینا چاہیں گے دیکھو جو وہاں پر سنگھو بوڈر ہے وہاں سے لگاتار نیو چینل خاص کر کے سوشل میڈیا نیو چینل ان کا دنیاواز بھی کرنا چاہیں گے انہوں نے اس پورے اندولن کو بڑے جور سور سے اٹھایا ہے کرناڑ کے اندر میں آپ کبھی بہت بڑا سیوگ رہا ہے اب بھی ڈیلی وہاں سے ویڈیو آتی ہے وہاں پر ہزاروں کی سنگھیا میں پندرہ کلومیٹر کے اندر کسان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اندولن میں یہ کہنا چاہوں گا چاہے دو جار چوبیس تک جب تک موڈی اس دیش سے نکل نہیں جاتا اس سرکار چلی نہیں جاتی تب تک ایسے ہی چلے گا اسی جوز کے ساتھ چلے گا اور یدی کسی نے کوئی پرمان لینا ہو تیس مئی کو ہم ان کو بھی نیوتہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بی جے بھی پارٹی کے بھگت ہیں وہ پستاڑا ٹول پہ آئیں اور وہ پھر دیکھیں یہ اندولن کتنا مجبوط ہے اور کتنا بڑا اندولن ہے ہمارے صاحب گنہ سنگھر سمیتی کی طرف سے جو اگوائی کر رہے ہیں کسان اندولن میں چہل صاحب ہیں حسار کے اندر آپ کا دعویٰ ہے گرنام سنگھ چڑھونی کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے سرکار نے آپ کے ساتھ دھوکھا کیا یہ دھوکھا بیچ میں کہاں سے آگیا سمجھوتا تو ہو چکا تھا آپ کا دیکھئے سرکار ہی دھوکھے باز ہے یہ ہر کام میں دھوکھا کرتی ہے جب لوگ ڈون لگ رہا تھا تو سی ام نانے نیچے تھا وہاں یہ خود تو لوگ ڈون توڑا اور کسانوں کے لیے لوگ ڈون کا چاہے ہیں ڈونگ رچا اس لیے اب اب ان کو پتہ لگ جیگا اب ان کا ٹھیک پڑا پڑ گیا کسانوں کے ساتھ اور وہاں پر چیتاونی بھی دے دی کسانوں نہ بھئی یا تو یہ جتنے بھی کیس آپ نہ کرے ہیں ان کو سب کو رد کریں نہیں تو چوبیس تاریک کی پھر وہاں کسان مہا پنچائیت آئے اور وہ جو بھی کسان مہا پنچائیت فینسلہ لے گی وہ پورے اریانے کو ماننے ہوگا اور وہ ہی سرکار کو جھکنا پڑے گا کچھ بھی ہو سکتا ہو جیسے بھی فینسلہ لیں گے موکے بار وہ اسی کے لیے ہم تیار ہیں کسان نیتا ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں لگاتار یعنی کی کسانوں کی بات رکھتے ہیں سر آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے لگاتار جو کسان اندولن ہے وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے سرکار جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسی کیوں نوبت آئی کہ تئیس تاریک کو ایک بار اور پھر سے آپ کوئی کٹھے ہو کر سنگھو بورٹر کی طرف پوچھ کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے سنگھو بورٹر پر جانا یہ کوئی ایسے کوئی پروگرام نہیں ہے یہ تو ہمارے پردان کی ڈوٹی لگائی ہوئی ہے ہماری پورا ریانہ کے جیلو کی ڈوٹی ہے ایک اپتہ ہر جیلے کو مابرین ہے سیو کرنی ہے یہ اس کا پروگرام ہے تیاری ہے پوری تیاری پوری ہے اس کی پورے جیلے میں گھوم رہے ہیں بلوک وائز پورا پرچار کر رہے ہیں سب ہی بھائی ہمارے بلکل تیار ہیں اور ایک بہت بڑے جلوش گروہ بہت بڑے پبلک ہمارے ساتھ کسان بھائیز آئیں گے خود گرنامی چڑھو نہیں بھی ہمارے پاس جس طرح سے آپ یوہ بھی ہیں کسان بھی ہیں پچھلی بار بھی جب آپ لوگوں نے کچھ کیا تھا پولیس نے بیریگیٹنگ کر دی تھی آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے پانی کی بچھاریں ماری گئی ہو سکتا ہے اس طرح کی پھر سے تیاری ہو آپ لوگوں کی تیاری ہیں کیا کچھ رہنے والی اس کے بارے میں سوچا ہے کچھ بلکل جی یہ جو اندولن ہے یہ نیشنل میڈیا شروع سے آپ نے آگے بھی بات کری تھے بھی کسانوں دولن دم توڑ رہا ہے لوگ ایسا کہیں نیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے نیشنل میڈیا شروع سے کسانوں کو بدرام کرنے کی جو ساجش کر رہا ہے کیونکہ وہ سرکار گودی میڈیا ہے تو آپ کا ہم دنیاواد کرتے ہیں جو یہاں کا لوکل میڈیا ہے شوشل میڈیا ہے انہوں نے ہماری آواز کو بلند کیا ہے تو چاہے گولیاں چل جائیں ایسی کسان جو وہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ ایسے نہیں بیٹھا چاہے دو جار چوویس ہے کتنا ٹائم مرجی لگ جائے جو بھی سرکار پرشاہ سے نے آگے بھی جور لگا کے دیکھ لیا ہے مگر کسان پیچھے نہیں اٹھے گا چاہے کچھ بھی اثر کسان اپنی پوری تیاری سے جا اور ہم وہ لوگ ہیں جو پہلے ہمارا اتیاز پھول کے دیکھ لو آپ مرنے سے نہیں لڑتے کیونکہ یہ جو ہمارا ادھکار ہے ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اس کے لیے قربانیاں کتنی ہیں چار پانچ سو کسان آگے بھی قربان ہو چکے چاہے کتنی بھی قربانیاں ہو جائیں جو بھی کچھ کر لے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم جائیں گے وہاں پہ اور اس اندولن کو جندہ رکھیں گے اور اس اندولن میں بلکل باغ لے رہے ہیں سب ہی گاموں سے لوگ جا رہے ہیں ایسا لوگوں کا کوئی ہم نے تو سورا نہیں پہ کسی نے کہا ہوگا یہ اندولن ختمت یہ چڑھ دی کلا میں اور چڑھ دی کلا میں رہے گا بگیل سنگھ بانسا ہے بانسا صاحب کھٹر صاحب کہہ رہے ہیں جو یہ کرونا کی بیماری فیل رہی ہے یہ گاؤں تک کسانوں نے پہنچ آئی اور ان کی وجہ سے یہ حالات اس سمعے بنے ہو کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر میں ایک بات آپ کے میڈیا سے آپ کے میڈیا کے ثروح کہنا چاہتا ہوں جو یہ کرونا کہہ رہے ہیں یہ کرونا نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا یہ 5G کی ٹیسٹنگ ہے 5G کی ٹیسٹنگ کی وجہ سے یہ جو مطلب حال ہو رہا ہے پبلی کا اور کھٹر صاحب اتنے مطلب گھٹیا مطلب آج تک سرکار نہیں آئی جو اپنے لوگوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کر رہی ہے اور کوئی کرونا نہیں ہے کسی پرکار کا کرونا ہے ہی نہیں اگر کرونا ہوتا آج تک ایک بھی موت تنسان اندولن میں نہیں ہوئی کرونا کی وجہ سے اور جتنی بھی ہو رہی ہیں جہاں پہ یہ 5G کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں یہ ریڈنگ زیادہ شوٹتے ہیں وہاں پہ سر ہوتی ہیں آپ دیکھ لو بڑا گاؤں گاؤں میں دیکھ لو اور سر ایک اور گاؤں تھا میرے کو نام اس کا نہیں یاد ابھی وہاں پہ بھی دیکھ لو وہاں کتنے آدمی مر گئے جب اس کی ٹاور کی تارہیں کاٹ دی گئی اس کے بعد ایک بھی موت نہیں ہوئی پھر اس کا تو مطلب یہی مطلب بنتا ہے نا بھی یہ اپنا 5G کی اس کے وجہ سے کرونا نہیں ہے سر 5G کیا پچھلے سال کرونا تھا اس ٹیم جو لچھن تھے وہ جو الگ تھے آج جو جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے وہ 5G کی ٹیسٹنگ کی وجہ ہو رہی ہے اور اس کے لچھن الگ ہے آپ کو لگ رہا ہے وہ کرونا نہیں بلکل نہیں ہے سر میں دعوی سے کہہ سکتا کرونا ہے ہی نہیں ہے 5G کی ٹیسٹنگ ہے آپ جب دیکھنا جن جن کو دکھت ہوتی ہے گڑا پکڑا جاتا ہے اور اکسیجن کی کمی ہوتے یہ جو 5G کی مطلب ٹیسٹنگ کرتے ہیں ریڈنگ جب چھوڑتے ہیں زیادہ اسے سر یہ اکسیجن ہے اس کی دکھت آتی ہے پچھلے سال بھی جب کرونا آیا تھا اتنی اکسیجن کی ماں ماری ہوئی تھی اتنی اکسیجن کا ہوا تھا بھی شنکٹ آیا تھا آپ کو یہ جو انفرمیشن ہے گیان ہے سائنس ہے کیسے پتہ لگی بھی 5G ٹیسٹنگ ہے یہ سارے پوچھیں گے سر ایسے آئے یہ آپ نے خود بھی یہ حالات بھی دیکھے ہوں گے اور جو ڈاکٹر ہیں اگر حقیقت ان کو پوچھنا اپنی آتما بھی ہاتھ در کے بولو یہ سچ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے پچھلے سال سر جن جن کو کرونا ہوا تھا ان سے لچن پوچھ لینا اور اب کی بار میرے رستہ داری میں ایک دو ڈیتھ ہوئی ہیں ان سے بھی جب پوچھا جانا سر اس میں سبھی جب جاننے کے بعد یہ مطلب پتہ لگا ہے 5G کی ٹیسٹنگ ہے اور کئی جگہ پہ ان کو پوچھا جو مطلب ان کے اوپسر ہے نا ان سے ہم نے جانا بھی آپ اتنی ریڈنگ چھوڑتے کم کرو جب کم کرتا سر ہوتا بھی نہیں ہے پھر بلکل کم ہو جاتا ہے ہمارے گاؤں میں بھی تھوڑے دنے انہوں نے گپلا کیا گاؤں بانسا میں بھی بہت زیادہ چھوڑنے کی تھی اس ٹیم بماری تھوڑا مطلب دکت آئی تھی اب وہ بلکل چانتا ہے اور کئی جگہ میں ایسے مطلب ہوتا ہے جب لوگ جاگروپ ہو جاتے ہیں جاگے بولتے ہیں ایسٹنگ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ سمیں پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ بہت سارے کسان یہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ابھی تک ایک بار بھی ماسک نہیں لگایا اور ابھی تک انہیں کرونا جیسے کوئی بیماری ہوئی بھی نہیں یہ فیلال جو دعویٰ ہے وہ کسانوں کا جگدیب جی ہریانہ کے کسانوں کے لیے میسج کیا ہے کیونکہ کرنال کو بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں کرنال سے ہی ساری جو کسانوں کی راجنیتی اگر میں اسے کہوں گلت نہیں ہوگا یہی سے شروع ہوتی ہے تو لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں کرنال کو کوئی اور جلوں کے لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا چاہیں گے کچھ میسج دینا چاہیں گے کسانوں کو بلکل ہم تو یہ کہنا چاہیں گے بھئی اب کھیتوں میں بھی کام کا سمیشتم ہے نہیں ہم فری ہیں کھیت کی اور سے بھی جو ہماری یہ پیڈی بیلٹ ہے جیری گیوں کی بیلٹ ہے جس میں فیلال ایک ڈیڑھ میں نام فری ہیں تو زیادہ سے زیادہ سنکھے میں دلی بورڈر پر پہنچو اور اس اندولن کو ہم نے ایسے ہی اپنی ہم نے کھیتی بھی ساتھ کی ساتھ کرنی ہے اور ہم نے اپنے تووار بھی وہی منانے ہے ہم نے ہر کام اپنے ایک جندگی کا حصہ اس اندولن کو بنا لیا ہے جیسے اکسیجن سے شریر چلتا ہے ویسے اس اندولن سے اب ہم چل رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پروبلم نہیں ہے اب یہ اندولن کتنا ہی لمبا چلے اب اب آپ کسی بھی کسان سے بات کرو گے نا اس سے یہ پوچھو گے اندولن کب تک چلے گا تو یہ کہے گا یہ چاہے کبھی تک چلے تب تک ہم اس کو لڑیں گے اس کے لیے ہمارے سب ہی کسان تیار ہیں یہ بہت ہی ڈکٹیٹر ایک تانہ شاہ سرکار ہے اور اس کا چریتر سارے کسانوں کو پتا ہے اس وجہ سے ساروں نے کمر کسلی ہے اب پورے ریانہ سے گیوں گاؤں سے کٹھی ہو کے سنگو بوٹر گئی ہے اور وہاں پر چکیاں لگا دی گاؤں کے گدام بنا دیئے ہماری تیاری جب ہم پہلی بار نومبر میں نکلے تھے پچیس نومبر کو چھے مینے کا بول کے نکلے تھے چھے مینے اب چھبیس مہی کو ہمارے کمپلیٹ ہو گئے پر اگلی جو ہم نے اب تیاری ہے سیدھی ایک سال کی کر لی ہے اب دو جار بائیس میں یو پی کا الیکشن رانے تک کی ہم نے گاؤں گیا اپنا سارے سنسادن کٹھے کر لی ہے اور پوری تیاری ہے اور سب ہی جلوں کو اپیل ہے اور اپنے کرناڑ جلے کو بھی اپیل ہے جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں تیئیس مہی کو دس بجے آپ چلو اور کرناڑ جلے نے سندولن میں ہر موقع میں چاہ چھبیس جنوری ٹریکٹر پریڈ ہو چاہاں مکہ منطری کا سب سے پہلے دس جنوری کا پروگرام ہو بہت بڑی سنکھیا میں کٹھے ہوگے یہ بہت ہی کرانتی کاری تریقے سے سندولن کو لڑا ہے ویسے ہی کرناڑ جلہ اپنی حاجری برتا رہے گا ایک اور سوال ہے مکہ منطری جی آپ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کچھ سمیے کے لیے وہاں سے اڑ جاؤ ٹیسٹنگ ٹوشٹنگ کروالو اپنی اپنے گھروں میں بیٹھو بھی بیماری سمل جائے گی انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ انہیں کی کسانوں کی وجہ سے گاؤن تک کرونا پہنچا ہے ان کی صلاح کیوں نہیں مان رہے ہیں دیکھو ہمارا مکہ منطری تو بچکانی باتیں کرتا ہے اس کو پہلی بات تو ریانہ کا کوئی آدمی اس کو مکہ منطری مانتے ہی نہیں وہ اتنا نون سیریس آدمی ہے اس کا ریانے کے کسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں اس کو ہماری بامناوں سے کوئی لینا دینا نہیں اس نے آج تک بھی کبھی پردان منطری کو جا کے ریانہ کی اور سے یہ بات نہیں بولی یہ قانون کینسل کرو تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے یہ تو ایک کٹ پتلی مکہ منطری ہے وہ کٹ پتلی کی طرح ہی بات کرتا ہے تو اس سے ریانہ کسانوں کوئی امید نہیں ہے نہ ہم نے مکہ منطری سے پوچھ کے اندولن شروع کیا تھا اور نہ ہی اس سے پوچھ کے ختم ہوگا یہ ختم اس دن ہوگا جس دن کے اندر سرکار کو جھکا کے ہم اپنی مانگے منواہ کے واپس آئیں گے سبسیڈی بھی دے دی ہے آپ کو یوریا کے اوپر اور جو بھی پیسے سائٹ زیادہ پانچ سور پہ کٹے گی پہلی باتو سر جو دو جار پہ ہمارے خاتے میں ڈالتی ہے سرکار سال کے چھے جار پہ ہاں اس کو ہم بارہ جار دینے کو تیار ہے بارہ جار مارے سے واپس لے لے سرکار کو دینے کو تیار ہم واپس ہم اس کے خاتے میں ڈال دیں گے اور اس کے یہ ہسپیٹل بنوارے جو بینہ بیٹ کے بینہ اکسیجن کے لوگ مر رہے ہیں اور دوسری بات مارے کو نہ تو ان کی بھی ایک چاہیے مارے کو ایم ایس پی پر قنون چاہیے اور یہ تین اوکڑے قنون واپس چاہیے اور جب دوسرا یہ ڈھونگ رچ رہے ڈی اے پی پر ڈی اے پی پہلے بھی بارہ سوکا کٹا تھا انہوں نے اس کو دس دن پہلے چوبیس ہوکا کر کے اس کو پھر دبارہ بارہ سوکا کر کے کیا مارے پر سان کر دیا وہ بارہ سوکا تھا اب بھی بارہ سوکا ہے اس میں اس کا کیا دنیاوا دا اور دوسرا آپ نے ایک سوال کیا تھا یہ جو کھٹر ہے یہ پیل کرتا بھی آپ بوڈروں سے گھر آجو ٹیسٹ کرواڑو ان کو اتنی چنتہ ہے اگر لوگوں کی چنتہ ہے کسانوں کی چنتہ ہے یہ قنونوں کو رد کر دیں اور ہم واپس آجیں ہم کس لیے بیٹھے ہیں قنونوں کو رد کروانے کے لیے بیٹھے ہیں یہ تو سرکار کے ہاتھ میں ہمارے کو واپس بیجنا قنونوں کو رد کر دے ایم ایس بی پر قنون بنا دے ہم اپنے گروں میں بیٹھیں گے رام سے یہاں پر سوال ہے سب سے جب بھی کسانوں کی بات ہوتی ہے تو سوال اٹھتا ہے دشن چوٹالا کا جو کی کسانوں کی راجنیتی کرتے ہیں کسانوں کا کہہ کر خود کو کہ اس طرح سے وہ چناؤوں میں آئے تھے لیکن بعد میں بیجی پی کے ساتھ گھٹھ بندن کر لیا سکندر جی دشن چوٹالا جی سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے بڑا وشواس جتایا تھا آپ لوگوں نے ابھی کچھ سمیں پہلے میں آئے تھا جلوانہ کی پوری کی پوری کارکرنی نے اسطیفہ دے دیا تھا جے جے پی سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے دشن چوٹالا جی اس کو دشن چٹالا نہیں میں تو دشن چٹالا کہوں گا کہ اس نے کسانوں کے مسیح چودری دیوی لار جنہوں نے ساری جندگی اپنی کسان کے لیے گربان کر دی تو ان کا بھی نام انہیں تو خراب کر دیا یہ تو اس کا خون ہی نہیں ہو سکتا اس کی خود کی کونسیچنسی سار میں ہماری ماتائیں بینے کو اس نے سار لاتھی چارج ہوا کوئی بیان بھی نہیں دیا انہوں میں کوئی یہ تو میں تو اس کو دشن چٹالا کہوں گا دشت آتمی کی جدہ مطی ماری جائے تو دشت ہو جائے تو اب یہ آپ ایک بات کر رہے تھے کرونا کی تو میں کہہ رہا تھا کرونا نام کی اگر بیماری ہے نا اس کا لاج کسی نے ڈھونڈ رہا ہے تو وہ سنگھو بادر پہ کنڈلی بادر دلی پہ چڑا جاؤ وہاں آپ کی ساری بیماری ٹھیک ہو جائیں گی اب وہ کہہ رہے ہیں کرونا کرونا سارے دیش میں یہ ایک آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ بات کسی کے اوپر کرو گیا تو میں ہے تو کہتا ہوں اس تیرتھ میں جا کے ڈب کی لگاؤ جو کسان وہاں بیٹھے وہ تیرستان ہے تو سبھی پرکار کے دکھ روک جو ہے آپ کے اندر وہ سارے قتم ہو جائیں گے اور یہ سپسٹ پرمان ہے کنڈلی بادر کا اور جو ہمارا سنگھو بادر ہے وہاں جتنے بھی ٹکری بادر ہے وہاں اب تک ایک بھی آدمی کو کرونا آپ کو ہوتی وہ نہیں ہے ایک بھی آدمی کو کرونا نہیں ڈیوار بستادہ میں ٹول ٹیکس پر کسانوں کی اگوائی کر رہے ہیں ان کی کمان سمال رہے ہیں سنگھ صاحب آپ کیا کچھ میسیج دینا چاہو گے تیز طریقے کیا تیاری ہیں لگ رہا ہے کہ کامیاب رہے گا اس بار لگ نیرہا جی لکسے ہمارے پورے بلندی پہ ہیں جیت نسچیتا سنگرس آندولن جیتنا تیج ہوگا سنگرس بھی اتنی تیج ہوگا ہمارا اور یہ ایک آواز لگائی ہے کرناڑ جی لے کو گرنام سنگھ چنو نے تیج تاریک کی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر جب کرنڑ جی لکے اوپر ناکہ توڑا تھا تو وہاں پہ بھی کم سے کم چاس جار کسان تھے وہیں سے کسان آندولن میں کرناڑ جی لے نے ایک اہم بومی کا نباہیا اس کے بعد چاہے آپ بات کرو 6 جنوری کو ٹیکٹر پریڈ کی اس کے بعد 10 جنوری کو جب کھٹرکہ الیکوپٹر کاملا کے اندر نہیں اتران نہیں دیا اس کے بعد بات کریں گے 26 جنوری کی تو پورے کرناڑ جی لے سے پچی سے تیس جار ٹیکٹروں کا فلا ڈلی سنگھو بورٹر گیا تھا اور اب ویسے ہی تیس مہی کو کم سے کم پانچ ہزار کاروں کا کافلا صوبہ دس بجے گروہ ڈال ٹیکس سے ڈلی کچھ کرے گا پانچ ہزار گاڑیوں کے ساتھ کسانوں کی یعنی کی یہ فلال کہنا ہے کہ پانچ ہزار گاڑیوں کے ساتھ وہ ڈلی کے سنگھو بورٹر جانے کے لیے تیار ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل اور خاص کر کسانوں سے یہ میسیج یہ خبر ہر کسان کے فون تک پہنچے اس لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ضرور شیئر کریں تاکہ 23 تاریخ کو ہونے والا جو کسانوں کا کچھ ہے ڈلی کے لیے اس کا میسیج اس کا سندیش ہر وقتی تک پہنچ سکے آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکرشن اپل کرنال کے اثر لوڑ کے بنے نئے پیون ٹول ٹیکس سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو